السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا I hope سب خیدیت سے ہوں گے اور الحمدللہ ہم لوگ بلکل ٹھیک ہیں اور آج ہم نکلے تھے تھوڑا وزٹ کرنے کے لیے ایون مول تو واپسی کا پلان چکے بن چکا ہے ہمارا تو ہم نے کہا تھا لے تھوڑا سا جو ہے وہ ملیشیا کو لاس لاس دفعہ جو ہے وہ دیکھ لیا جائے تو پیسے تو سب یہاں پر بند ہے لیکن پھر بھی ہم لوگ نکال آئے تھے کہ جو جو چیز ہم دیکھ سکتے جانے سے پہلے وہاں تک تو جائیں تو ہم آئے تھے یون مول اور اب ہمارا LRT سٹیشن پر اترے ہیں اور یہی سے ہم جو ہے وہ بیسمنٹ کے سو جو ہے سامنے مول میں چلے جائیں گے اور مول جو ہے وہ روڈ کے دوسری سائٹ میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں سے ہی سٹیشن سے ہی جو ہے وہ بیسمنٹ جس سو جو ہے کنیک کیا ہوا انہوں نے مول کو اور یہ یہاں پر ایسا ہوتا ہے کہ سٹیشن کے سامنے کوئی بڑے مول بنے ہوئے ہوتے ہیں تو یہ لازمی اس کو آپس میں کنیکٹ کر دیتے ہیں یا بیسمنٹ کے تروب یا پھر جو ہے وہ اپ سائٹ سے کافی ساتھ ہے دیپس میں جا کے ہم جو ہے وہ کنیکٹ ہوئے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے ایک تفاہ ہم نیچے اتھوے اور پھر مزید آگے 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 ہم مزید نیچے کی ربت جا رہے تھے تو برحال بہت اچھا سٹیپ ہے بہت اچھا سلسلہ ہے اور مزا آتا ہے تھکاوت میں سلسل نہیں ہوتی ہے یہاں پر بسز یا LRT بغیرہ میں سفر کرنا آسان ہے آپ انجوائے کرتے ہیں آپ کو بہت زیادہ وہ ہیسٹیشن نہیں فیل ہوتی ہے تو یہ دیکھئے کتنا بڑا سا بیسمنٹ بنا ہوا ہے تو آگے سے جا کے ہم مول کے اندر یہی سے انٹر ہو جائیں گے سنناٹے بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پبلک بلک نہیں ہے کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ مال بند ہیں شاپنگ وغیرہ ہم لوگ کچھ بھی نہیں کر سکیں یہاں سے کیونکہ شاپس بند تھی صرف کھانے پینے کے حوالے سے ہی جیسے ریسٹرنٹس ہیں یا اس کے علاوہ کچھ منچیز وغیرہ کی شاپس ہیں وہ کھلی ہوئی تھی تو بس ہم نے ان کو بزر کیا اور لنچ کیا تھا اپنا اور بس اسی طرح ہم پھر کے پھر ہم واپس آگئے تھے لیکن یہ رہا کہ اچھا ٹائم گزر گئے کیونکہ ہم بھی کافی ٹائم کے بعد فرس اس طرح سے نکلے آؤٹنگ کے لئے تو کافی اچھا بھی لگ رہا تھا اور دل میں ایک قدوب بھی تھا کہ لاسٹ لاسٹ ٹائم ہم یہ ساری کی ضرورت کر رہے ہیں کیونکہ پھر ہماری واپسی ہے تو ملیشیا ہمیں بہت یاد آئے گا بہت زیادہ اچھی یادیں ہیں ملیشیا کے ساتھ بہت تھوڑا ٹائم ہمارا سوساپ سے دیکھا جائے یہاں پر گزرے گا لیکن جو بھی گزرا ہے الحمدلللہ بہت اچھا گزرا پھر دیکھ سکتے شاپ آپ جو کھلی ہوئی ہیں تو بلکل خالی ہیں اور یہ جو فلور ہے یہ سارا پوپکورٹ ایریا بنا ہوا یہاں پر ڈیفرنٹ کسن کے آؤپلٹس بنی ہوئی ہیں یہ چائنیز ہرپ سٹور ہے تھی سٹور کہلے چائنیز یہاں پہ کافی ہیں ملیشیا میں اور چائنیز ہرپل ٹی بہت زیادہ پیتے ہیں بہت زیادہ تو یہاں پر آپ کو ہر مال میں ہر جگہ پہ چائنیز ہرپل شاپ لاتی ہوئی لے گی تو بس ہم لوگ بھی آئے فریش ہوئے اس کے بعد ہم لوگ انہیں گھمنا شروع کر دیا اور پھر دیکھا کہ ہمیں کیا کھانا ہے کیا نہیں اور یہ سامنے مسٹر ڈی آئی وائے جو کہ کافی فیمس ہے ملیشیا کے اندر اور یہاں پہ ہر ضرورت کی چیز مل جاتی ہے تو اس کے بعد ہم لوگ آگے تھے کھانے کے لیے اور میں اپنے لیے آگے تھی میکسیکن ریسٹورنٹ پہ اور میں اپنے لیے بنوا رہی تھی کباب رول اور یہ بہت مزیدار تھا اور بہت ہی اچھا لگا مجھے اور میں نے اس پرمیشن لے کے ان کی ویڈیو بھی بنائی اور بہت اچھا طریقہ سا انہوں نے سامنے فارم ایک رکھا ہوا تھا جو آپ کے نظر آرہا جس میں یہ لوگ سلیکشن کے لیے دیتے ہیں کہ آپ نے جو بھی آئٹم دیا اس میں آپ فلنگ کیا کیا کروانا چاہتے ہیں اپنی پسند سے تو اس میں سے سیلیکٹ کر کے میں نے ان کو دیا تھا اور اس حساب سے میری پسند سے اس کی فلنگ جاری یہ دیکھیں سامنے فارم رکھا ہوا ہے اور اس میں سارے ان کی جو آئٹم ہیں ان کے نیچے ان کے آپشنز دیو رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا کیا آپ ایڈ آن کروا سکتے ہیں تو میکسکن فود سپائسی ہوتا ہے اور یہ بھی سپائسی تھا اور ای لاب سپائسی فود تو بہت ہی اچھا لگا ریل رول تھا اور میں نے بیف نہیں لیا اور باقی اس میں میں ایک سوسس میں ہومس سوس اور اوکارڈو سوس تھا تو میں نے ہومس کی جگہ اوکارڈو سوس سلیکٹ کیا تاکہ مجھے اس کا فلیور پتہ چلے کیونکہ میں نے پہلے نہیں ٹرائے کیا ہوگا کافی مزیدار ان کا طریقہ تھا بنانے کا اور پلنگ کا اور کافی ہیلڈی ویلڈی سا رول تھا یہ کافی سٹفنگ تھی اس کے اندر تو مطلب اچھا ایک رول کھانے سے آپ کا پہ پہ فل ہو جاتے ہیں اور یہ ایک گل مشین کے اندر انہوں نے رکھا ہوا تھا رول مجھے تو بہت پسند آیا اور یہاں پر میں آپ کو کپ پال پتہ دوں کہ ملیشن پود مجھے نہیں پسند آیا اور یہاں پر میں آپ کو کپ پال پتہ دوں کہ ملیشن پود مجھے نہیں پسند آیا اندین فود ہے عرب فود ہے عرب فود میں بہت اچھا ہوتا ہے اور جس طرح میکسکن میں نے ابھی آج ٹرائے کیا تھا تو اچھا لگتا ہے مجھے ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹیسٹ ٹرائے کرنا تو یہ عبدالباری اور تاکیی صاحب جو ہے وہ اپنا میل انجوائے کر رہے تھے کیونکہ بھو کافی زیادہ لگی ہوئی تھی انہوں نے برگر ٹنگ سے لیا اور یہ بھی بہت اچھے تھے اور اس کے اندر انہوں نے مطلعہ پییا ہم نے برگر لیا تھے جس کے اندر چکین بھی تھا بیف بھی تھا اور تھرڈ اچھیس تھی تو یہ کافی زیادہ ہمیں پسند آئے تھے تاکیی کو سب سے پہلے میں نے ٹرائے کروایا تھا اور تاکیی کو بہت زیادہ پسند آئے ہو اب آپسی پہ جاتے جاتے جو ہے وہ عبدالباری نے آئسکرم کی فرمائش کر دی تھی اور پھر ہم باسکن روڈن پہ رک گئے تھے اور یہاں پہ ہم نے نئے تین فلیور جو ہے وہ ٹرائے کیے جو پہنے ہم نے نہیں کھائے تھے اس میں بیریس اور دوسرا تھا ورلڈ فرمیس چوکلیٹ اور تیسا تھا ہوکی پوکی تینو فلیور بہت آقلاس لیکن سب سے تارا فیورٹ جو مجھے لگا جو پسند آیا وہ بیری ان کوکیز تو بس ایک یہ ہمارا شور سا ٹرپ تھا اور ہم نے اس کو برحال کافی زیادہ انجوائی کیا بے شک ہم وہ شاپنگ وغیرہ نہیں کرسکے وہ سب جو ایک کھلا ہوتا ہے پورا مال اور پبلک ہوتی ہے اور انجوائیمنٹ ہوتی ہے وہ چیز نہیں ہم پیل کرسکے لیکن ہم نے اپنے ساتھ میں رہ کے اس دن کو کافی زیادہ کر لیا اور کچھ اپنی زیادہ سیف کر لیا تاکہ جب بھی پاکستان ہمیں مالیشیا آد آئے گا تو ہم اپنے دیکھ کر تو میں تیارہ ہمارے 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 انجوائی پیار ہمارے باہر نہیں نکل رہے ہیں لیکن ہم اتشاہ کس اور پہ گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں کیونکہ ابھی ہمارا ہوگا ہمارا ہوگا تیسٹ ہونے ہیں تو شاہر ہے کہ یہاں پہ کیسی بہت آتا ہے تو ہم لوگوں نے کچھ کو بلکل دھر کے اندر برنسٹ کر لیا تو یہ ویکسین سے ایک دن پہلے ہم لوگ نکلے تھے آپ کو میں نے بتایا تو اس کے بعد سے پھر ہم لوگ ایسے بلکل ہنگیں نکلے ہیں سب انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو جانے سے پہلے پہلے ایک آدم وزٹ کہیں اور کا ضرور کریں گے اور یہاں پہ یہ پروزن یوگرٹ جو ہے یہ کافی زیادہ پیمیس ہے اور میں نے اس طرح آوٹلٹ سے نہیں لے کے کھائی تھی لیکن میں نے یہ ہے وہ سپر سوٹ سے لے کے کھائی تھی تو بہر حال تھی تھا ایتنا مجھے بہت زیادہ مز کو مجھے پسند نہیں آیا تو بہر حال اکی تھا تو باستی کیلئے مکنن کل گئے تھے کیونکہ شام کا باستی تھا اور شام ہونے کے بعد بعد جو ہے اور جو سٹارٹ ہو جاتی ہے تو جیسے یہ مکر پہنچے گھر پہنچنے کے فرص بات ہی کافی جیسے بارش شروع ہو گی جو جتنا کائم ہم کا ہے میں سے بارش نہیں تھی دھوپ تھی کرمی تھی اور پھر آنے کے ساتھ ہی وہ بارش سٹارٹ ہو گی تھی تو اینیویز بہت اچھا پھر پھرا اور ایتنا مجھے ساتھ میرے اس سٹرپ کو انجوائے کیا ہوگا